موسیقی اس ویڈیو میں ہم بہت ساتھ سمودھ ساپنگ کلر میں ہالو آئیز میک اپ کا ٹرٹوریل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور جس میں سب سے پہلے ہم لوگوں کو براؤن کلر کا جو ہے کریمی جو ہے وہ آئی برو فیلر لے رہی ہوں یہ فیلر جو ہے وہ کاشیز برینڈ کا ہے اور اس کا جو کلر ہے وہ ہماری اپنی آئی برو کی کلر سے کافی زیادہ میچ کرتا ہوا کلر ہے جب بھی آپ فیلر بائی کرتے ہو آپ کو جو ہے وہ دو تین طرح کے فیلرز مل رہے ہوتے ہیں ایک بہت ڈارک میں بھی ہوتے ہیں لائٹ میں بھی ہوتے ہیں آپ نے جو آپ کی چائز ہوتی ہے آپ نے اپنے بالوں کے اپنے آئی بروز کے بالوں کے کلر کی اکورڈنگ ہی فیلر کو جو ہے وہ یوز کرنا ہوتا ہے فیلرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کریمی فیلرز ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا ویکس بھی ایڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کی آئی بروز کے بالوں کو ایک دم سے جو ہے وہ مطلب کہ اپنی شیپ میں لے آتا ہے ٹھیک ہے آپ بہت ہی ایزی طریقے سے انہیں اپنی شیپ میں کنورٹ کر سکتے ہو اس کے بعد تھوڑا سا سپولی سے جب آپ اس کو کوم کرتے ہو تو ایک پرفیکٹ آئی بروز کی شیپ آپ کو ایزی لی مل جاتی ہے اب بات کر لیتی ہیں ان کی آئی بروز کی شیپ کی تو جیسے جن آئیز پر آج کام کیا جا رہے ہیں ان کی آئی بروز بہت مطلب علی ڈیریا جو ہے آئی چھوٹی آئیز پر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور چھوٹی آئیز پر کام کرنے کے لیے ہمیشہ آپ اپنی آئی بروز کو کافی لیفٹنگ والا بنانا ہے ٹھیک ہے جتنا زیادہ آپ اپنی آئی بروز کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی آئیز پر جب آپ میک اپ کرو گے تو آئیز آپ کی زیادہ بڑی دکھائی دیں گی ٹھیک ہے ابھی جس آئیز پر میں کام کر رہی ہوں اگر ان کو آئیز کو آپ تھوڑا سا بھی کھولو تو آپ دیکھیں گے بلکل ہودیڈ آئیز ہیں اور ہمارے میک اپ کرنے کی ٹیکنیکس ہی ایسی ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس سمال سائز کی آئیز آتی ہے ٹھیک ہے میک اپ کرنے کے لیے اس طرح کی آئیز آتی ہے جو کہ بہت چھوٹی سی ہو تو اس آئیز پر کام کرنے کے لیے ہمیں اپنی آئی بروز کو لیفٹ کر کے اپنی مطلب کے لیڈ ایریا پر اس طرح سے کام کرنا ہوتا ہے کہ آئیز ہماری پہلے کی نسبت بڑی لگے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ کی آئیز ہے آپ ویسے ہی اس کو دکھا رہے ہو یا پھر اس سے بھی چھوٹا آپ اپنے میک اپ اور لیشز بڑی بڑی اپلائی کرنے کے بعد آئیز آپ کی جتنی تھی اس سے بھی زیادہ چھوٹی دکھائی دے رہی ہوتی ہیں جس سے کلائنٹ آپ کا ایک دم سے مطلب کہ سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے وہ بول دیتا ہے کہ ہماری آئیز تو ہم چاہتے تھے کہ میک اپ کرائیں گے تو ہماری آئیز بہت خوبصورت اور بڑی دکھیں گی لیکن یہ تو الٹا ہو گئے ہماری آئیز بہت چھوٹی دکھ رہے ہیں تو اس لئے آئیز کو بڑا دکھانے کے لئے ہمیں کچھ ٹیکنیکز کو فولو کرنا ہوتا ہے جس میں ہم ہائی لائٹر کو بھی یوز کر کے اپنی آئیز کو بڑا دکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آئی بروز کو لفٹ کر کے بھی بڑا دکھا سکتے ہیں دوسرا یہ کہ جب آپ آؤٹر کورٹر پر ڈار کلر کے ساتھ کام کرتے ہو تو آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جو چھوٹی آئیز ہوتی ہے اس کا جو میک اپ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آئی کے باہر جیسے وی شیپ میں ایک میک اپ آتا ہے جس سے ہم پھیلا کے آئی بروز تک لے آتے ہیں ویسے کا میک اپ آپ ان آئیز پر مت کیا کریں جو چھوٹی سائز کی آئیز ہوتی ہیں جب وہ سائٹ سے سارا میک اپ باہر کی طرف نکلا ہوتا ہے تو جیسے ہی آئیز کھلتی ہیں تو آئیز بہت عجیب لگ رہی ہوتی ہیں اوپر علیہ دا سے کلر پڑا ہوا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے تو اس لئے سمول آئیز کی یہ تکنیک ہے کہ آپ نے ہمیشہ سمول آئیز کے اوپر جو ہے وہ بالکل اپنی سی فارم میں کام کرنا ہے وی فارم میں نہیں کرنا ہے سی اور وی کا آپ کو پتا ہوگا ایک ہمارا کلرز لگتا ہے جو بہت باہر تک پھیل جاتا ہے اس کو آپ وی فارم مطلب کہہ سکتے ہو لیکن جو ہمارا بالکل اندر اندر رہتا ہے میک اپ اس کو ہم مطلب کے سی فارم میں کہتے ہیں جس میں ہمارے آوٹر پہ بہت زیادہ وی کورنر نہیں بنے ہوتے ہیں ویسے بھی کورنر والے میک اپ کا ٹرینڈ بھی نہیں ہے جب بھی آپ میک اپ کرو آپ بہت زیادہ کورنرز کو باہر کی طرف مت لے کے جاؤ صرف جو ارابین میک اپ ہوتا ہے میک اپ میں صرف آپ آئیس کو بہت باہر تک میک اپ کر سکتے ہو لیکن وہ ریگل میں اتنا خوبصورت نہیں لگتا ہے یہاں پر میں نے ریڈ اور پنک تھوڑا سا کلر لے کے اب جو ہمارا آوٹر کورنر ہے اس کورنر کو میں بلکل پہلے تو ہلکا سا لگا لوں گی اور پھر اس کو میں بلکل اچھے سے سمجھ کر دوں گی یعنی کہ بلکل ہمیں بہت گہرا سا کلر نظر نہیں آنا ہے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کلر آپ نے چھوٹی آئیس پر جب بھی یوز کرنے ہیں تو آپ نے جو ہے اس کو باہر تک نہیں لے کر جانا ہے اب آپ نے جو ریڈ کلر لیے ہے تو جو براؤن کلر لیے ہے اس کی سائٹس پر آپ نے جو ہے صرف کیونکہ ہم ہیلو آئیس کے طرف جو ہے وہ میک اپ کر رہے ہیں تو ہماری شیڈوز جو ہیں وہ ہیلو آئیس میں بہت خوبصورت کریشن ہوتی ہے اس میں شیڈز کے شارت شیڈز نکل رہے ہوتے ہیں جس سے ہماری آئیس کا لک جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ اور یونیک دکھ رہا ہوتا ہے سموت کلرز کے ساتھ بھی اس کا کلرز بہت ڈیفرنٹ دکھ رہا ہوتا ہے اور ڈارک شیڈ میں بھی یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے یہاں پر میں بیوٹی فائی بیامنا کا ویلویٹی شیڈز ہم نے آئی شیڈوز لیا ہے جس سے میں جسٹ سینٹر میں ہلکا سا ٹچ کر رہی ہوں فنگر ہی کی ہیلپ سے جو ہمارے ویلویٹی شیڈ ہوتے ہیں اس کا پیگمنٹ ہماری فنگر کی ہیلپ سے بہت خوبصورت آتا ہے اور ایک دم سے بلینڈیڈ لک جو ہوتا ہے بلینڈیڈ لک جو ہوتا ہے وہ فیل ہو رہا ہوتا ہے اب یہ میں نے فنگر ہی کی ہیلپ سے دو بار ٹچ کر کے جو ہے وہ سینٹر میں اس کو اپلائے کر دیا ہوئے اور تھوڑا سا ہر فنگر کو اس طرح سے مووو اور ٹیب کر رہی ہوں تاکہ ایک دم سے درمیان میں رکھا ہوا علیدہ سے لائن کریئٹ نہ ہو ٹھیک ہے مطلب کہ کلرز جو ہیں وہ کلرز کے ساتھ اچھے سے بلینڈ ہو جائیں یہ ہمارا پاس گلیٹر ہے سلور کلر میں اچھا یہاں پہ میری کوشش ہوگی کہ جو بھی پروڈکٹس میں یوز کروں ان کے لنکس آپ کو ڈسکریپشن میں دوں تاکہ آپ جا کر دیکھ لیں بائے کر سکیں کیونکہ بہت ریزینیبل پرائزز میں ہم یہاں پر پروڈکس کو جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں فوٹیبل پرائزز میں بہت زیادہ ایکسپینسز والے گلیٹرز وغیرہ ہم یہاں پر یوز نہیں کر رہے ہیں اور ایزیلی طریقے سے آپ ان پروڈکس کو گھر بیٹھے بھی بائے کر سکتے ہو تو کوشش کیجئے گا ہمارا ڈسکریپشن بھی چیک کیجئے گا اور یہاں پر میں نے اسی سلور جو گلیٹر تھا تھوڑا پریسٹ گلیٹر تھا اسے سینٹر میں جسٹ ٹچ کی ہے اور اب میں لیکور گلیٹر کے ساتھ جتACTی میں نے ونگ بنانی ہے پہلے میں ڈیسائٹ کر لوگی کہ مجھے لانگ ونگ بنانی ہے تو اتنی ہی میں ونگ جو ہے وہ کریئٹ کر لوں گی اوٹر کارنر پر اور اس کے بعد اس اوٹر کارنر куда کو نیچے میں جو ہے وہ میڈ تک جو ہے وہ لائنگ ایک کھینچ لوں گی ترچھی اور اب جو ہے وہ میں اپنے پورے لیش لائن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس لائنر کی اپلیکیشن کرلوں گے ٹھیک ہے یہ بہت ایزی لائنر ہوتا ہے بس یہ ہوتا ہے کہ جب سٹارٹنگ میں آپ لائنر لگانے کی کوشش کرتے ہو تو ہاتھ تھوڑے شیکی ہوتا ہے لائنر کی لائن سی سی طریقے سے کیونکہ دیکھیں آئیز ہماری ہر ٹائم ہلکی 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 ہلتی رہتی ہے اور جب ہم اس آئیز کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہمارا ہاتھ اگر آئیز کے مطابق سیٹ نہیں ہوگا ایڈجسٹ نہیں ہوگا تو وہ پھر لائنر خراب ہو جاتا ہے لیکن اس کی تھوڑی سی پریکٹس کے بعد جو ہے آپ ایک اچھا وینگڈ آئی لائنر جو ہے اس کو کریٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے نیچرلی طور پر کچھ لوگوں کا ہاتھ بہت شیکی ہوتا ہے اور وہ مطلب کے کام لائنر کے دوران بہت ہلتا ہے اور کنفیوز رہتا ہے ایسا ہمارا جو مطلب کے سٹوڈنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ کوشش جو ہے وہ انسان کو پرفیکٹ بنا ہی دیتی ہے کوشش کرتے نہیں بار بار کوشش کریں ایک کسی نہ کسی ٹائم جو ہے وہ آ کے آپ کا خاص ٹیبل ہو جائے گا اور آپ اچھے طریقے سے لائنر کی اپلیکیشن جو ہے وہ کر پائیں گے ٹھیک ہے ہم دوسری آنکھ پر بھی آپ کو لائنر دکھا رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی امپورٹنٹ جو پارٹس ہوتے ہیں ہمارے اس کے ہمارے ویڈیوز کے ان کو کہیں سے بھی جو ہے وہ کٹ نہ کیا جائے ساری ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ آپ ایزیلی طریقے سے سیکھ سکو اور ایزیلی طریقے سے کر بھی پاؤ دیکھیں ہم نے آئیز کو کیسے اچھے سے سٹریچ کیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری سٹریچنگ ہوگی سائٹ سے تو ہماری آئیز ایک دم سے سکن ٹائٹ ہو جائے گے اور پھر جب ہماری لائنر لگے گا تو وہ بلکل ایکول اور سیدھا لگے گا ادروائز وہ ٹیڑا میڑا ایسے لائنز آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ جاتی ہوگی میں جو بھی بولڈ ہی ہوتی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ وائس آور جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کام کے اوپر اور کہیں کہیں لگا تار اتنی اتنا لمبا ٹائم بولنے سے کہیں کہیں زبان فیسل بھی جاتی ہے اس کے لئے ہم آپ سے بار بار معذرت بھی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مسٹیک ہو جاتی ہے ہمیں ضرور بتایا کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایسی کوئی بھی مسٹیک نہیں کر پائیں اور اب ہم مسکارے کی بھی اپلیکیشن اس طرح سے کریں گے مسکارہ میں میبلین کا یوز کر رہی ہوں بہت اچھا مسکارہ آپ بھی یوز کر کے دیکھئے گا اور مسکارے میں بہت زیادہ کبھی کبھی پروڈکٹ آ جاتا ہے تو اس کو ہلکا سا جو ہے وہ کلین کر کے پھر اپلائی کیا کریں کیونکہ وہ ایک دم سے جو جوڑی جوڑی آئی بروز ہوتی ہیں آئی یا سوری آئی لیشیز ہوتی ہیں وہ بلکل بھی اچھی نہیں دیکھتی ہیں اور یہی ریڈ کلر جو ہم نے آئی کے اوپر اپلائی کیا ہے سیم اسی کو میں چھوٹے پینسل برش کی مدد سے آنکھوں کے نیچے بھی اپلائی کر رہی ہوں اس طرح سے ہماری آئی میں ایک پرفیکشن آ جاتی ہے یعنی اوپر والی آئیس پہ کام ہوتا ہے آنکھوں کے اوپر والی سائٹ پہ اور نیچے نہ ہو تو وہ ادھورا سا لگتا ہے ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ 3D ان کو لیشیز میکس فیکٹر کی یوز کی ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی کم رینج میں آپ کو ملتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کا بھی میں کوشش کروں گی کہ لنک آپ کو دسکرپشن میں دے دوں اور اب میں بلشن یوز کر رہی ہوں کہ ریسٹائن برینڈ کے بلشنز کیٹ بہت اچھے ہیں اور دیکھ لیں آپ کے بلشن کیٹ ہماری خالی ہو چکی ہے اس کو یوز اتنا زیادہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور اب ہم تھوڑا سا نوز کی شیپ کے لیے جسٹ براؤن کلر کو تھوڑا جو ہماری ٹاپ آف دا نوز ہے اس کی سائٹ پہ جو ہے وہ ہلکا ہلکا سا جو ہے وہ میں ٹیچ کر رہی ہوں ٹھیک ہے ہم نے ان کا پروپر بیس جو بنایا اس کا ویڈیو میں نے سیپلٹ سے کیا ہوا ہے کیونکہ ویڈیوز اتنے لونگ ہوتے ہیں کیونکہ بلکل اس میں کہیں پر بھی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی جسٹ وہاں پر آپ لوگوں کے لیے ٹیکنیکس بہت زیادہ شیئر کی جاری ہوتی ہیں اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ دس منٹ تک کا ویڈیو ہی آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر پہوں تاکہ آپ ٹائم نکال کے دیکھ پہیں اور اگلا جو حصہ ہوتے ہیں وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں پانچ دس آٹھ منٹ کا بارہ منٹ کا جتنا پوسیبل ہو سکتا ہے کم سے کم وقت میں بنا سکوں اتنا بنا کے آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر رہی ہوتی ہوں یہ ایملی برینڈ کا جو لیپ کلرز ہیں بہت اچھے ایملی برینڈ کے لیپ کلرز ہیں بہت ہی زیادہ ریزی نیبل پرائزز میں آپ کو ملتے ہیں بہت اچھے موسٹرائزر لپسٹکس ہیں یعنی کہ بلکل میڈ رائے نہیں ہو جاتے لیپس کے اوپر لگنے کے بعد جبکہ ہمارے جو لوگ والٹی کے لیپ کلوزز ہوتے ہیں وہ اکثر لگنے کے بعد ایک دم سے ڈرائی فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کریکس اور لائنز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایملی برینڈ کے ایک تو ریزی نیبل پرائزز میں آپ کو ملتے ہیں دوسرا آپ جو ہے وہ ایزی لی طریقے سے جو ہے مطلب لونگ لاسٹنگ بھی رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ضرور آپ دیکھئے گا اور اس میں بہت پیارے پیارے سے کلرز ہیں جت میں سے ایک کلر جو ہے وہ آج ان کے لیپس پر جو ہے وہ اپلائے کیا جا رہا ہے اور یہ آپ کی آئیس کا لکھ دیکھیں کتنا خوبصت لگ رہا ہے کوئی اس میں ہم نے مشکل ٹکنیکی اس نے ہی کیا ہے کوشش کیا ہے کہ بہت ایزی بے کے ساتھ آپ کو بتایا اور سکھایا جائے جسٹ آپ لوگ دیکھنے کے بعد چھوڑ مت دیا کریں جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے دیکھیں ضرور دیکھنے سے سمجھ آتی ہے لیکن جب آپ اپنے ہاتھوں سے کام کریں گے تب ہی آپ ایک پرفیکٹ میک اپ یا پرفیکشن آپ کے ہاتھوں میں آئے گی یہ ہمارا لپ کا بطلب کے کلر آپ دیکھیں کتنا خوبصت و سموتھ لگ رہا ہے ٹوٹل ان کا لک چینڈ ہو چکے ان کا کمپلیکشن جو ہے وہ میڈیوم ٹو ڈار کمپلیکشن ہے جس کے اوپر ہم نے یہ ان کو کمپلیکشن لک دیا ہے بیس کا ویڈیو ضرور دیکھئے گا اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے گا دعاو میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی